موسیقی 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 کی تو یہ آپ بہت ہی آسانی سے کھا سکتے ہیں اب کیا مل رہا ہے انٹی آکسیڈنٹ فل آف انٹی آکسیڈنٹس ہوتا ہے یہ بڑا زبردست ہوتا ہے پھر آپ کو کلشم میکنیشم فوسفوروس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی خاص ہے وہ تمام لوگ کیونکہ بہت زیادہ اچھا فائبر بھی مل رہا ہے پروٹین بھی مل رہا ہے وہ تمام لوگ جو کہ پروٹین نہیں لے رہے کسی بھی فارمیلہ ایگز میٹ اور ان میں کسی میں بھی پروٹین نہیں لے رہے ہیں تو وہ چیا سیٹس کا استعمال کر سکتے ہیں سالیڈس میں کیجئے پانی میں ڈیزولف کر کے لیجئے ویسے کھالی جئے اور پھر پانی پی لیجئے تو یہ بہت ہی کارامد ہیں اور بہت ہی فائدہ مند ہیں آپ کے لیے آپ کی بوڈی کے لیے آپ کی سکن کے لیے ہر کے لیے تو یہ چیا سیٹس جنیتخ ملنگا کہا جاتا ہے تو ان کا استعمال کیجئے جو کہ بھرپور فائدہ مند ہے اور آج کل موسم چکے آپ گرمی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی تاثیر بھی تھندی ہے جسے آپ اپنی ڈرنکس میں چ چیزوں میں استعمال کر کے انجوائے کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں آپ کی طرف کیا لکھر آئی ہے ہماری لیے خان زبردستی مزیکی ریسپی تو کیا سکھا رہی ہیں آج اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہے آپ بتائیں کیا حال ہیں بہت ٹھیک ٹا خیر خیر یہ سے بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا اڈریس جو ہے یہ بس سیان کلودھنگ میں نے آپ کو بتایا بڑا زبردست بیٹا ہے اچھا ہے ماشاءاللہ اور بتائیں کیا حال چاہر ہے ٹھیک ٹھ ہاں بالکل ٹھیک بس آج آپ نے چیا سیٹ کی بات کی ہیں تو واقعی آگے رمضان آرہے نا تو یہ ڈرنکس میں استعمال کرنے کے لیے یا سالیڈ میں ڈالنے کے لیے ایون اگر آپ جیسے فروٹ چاٹ بناتے ہیں نا اس سے بھی تھوڑا سا سپرنکل کر لیں تو یہ بہترین ہے دود میں ڈال کے بھی بیسے میں تو رمضانوں میں خاص ہو سکر استعمال بہت کرتے ہیں بہت امپورٹن اومیگا تھوی فیٹی ایسیڈ دھوچے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بھی ہوت کیونکہ عموماً اس میں کیونکہ دانیں چھوٹے ہوتے نا تو عموماً کچھ اس میں ہوتا ہے موجود نا گن موجود ہوتا ہے تو اس کو اچھے سا ساف کریں پھر استعمال کریں اور اب رمضان میں تو خاص طرح سے میں بہت استعمال کرتی ہوں سہری کی ٹائم پہ بھی اور افتار کے ٹائم پہ بھی بہترین مجھے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے حالاکہ کوئی خاص ٹیسٹ نہیں بیزار سا تو ہوتا ہے لیکن یہ بہرحل پھر بھی اچھا لگ اللہ علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقین اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی شام کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ابیل نے جو اتنی تفصیلات آج آپ کو ڈریسز کے بارے میں بتائیں ایم شور کہ آپ نے بھی بلکل نوٹ کر لیں گی کیکہ خواتین کا ایک بہت ہی پسندیدہ ٹاپک ہوتا ہے کپڑے کہاں سے کپڑے ہیں اچھے کپڑے ہونے چاہیے سیل کہاں لگی ہوئی ہے رسکاؤنٹ کہاں پہ ملنے تو ابیل نے آپ کو تی تفصیلات بتا دیئے تو بلکل آپ لوگ بھی بلکہ میں بھی میں کیوں نہ جاؤں میں کیوں پیچھے رہوں ہے نا ہاں پلیز آپ کی وزٹ کیجئے اور ابھی وزٹ کروں گی اچھا جی یہاں پر آج ہم آپ کے لیے صرف دو چیزیں بنائیں گے بٹن کے سٹیپس ہیں تھوڑے اچھا بیک پالر چونکہ ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر تو یہاں پر ہم دو چیزیں بنائیں گے آپ کے لیے ایک تو بنائیں گے ٹیرگنگ چکن ویڈ مشروم سوس بنے گا یہ بھی بہترین ہے بہت اچھا ہے اور جو لوگ شوقین ہیں وائٹ سوس کے ان کے لیے بہت اچھا رہے گا اس کے علامہ بنا بنائیں گے ہم میک این منس لزانیا اب لزانیا کے لیے آپ کے ذہن میں ہمیشہ یادا ہوا کہ لزانیا کی شیٹ سے ان سے بنانا ہے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا ہینڈل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے تاہیر میں نے سوچا ان کے لیے کام ذرہ آسان کر دیا جائے تو کیسے بنے گا آج میک این منس لزانیا یہ آپ کا ہم تفسیر سے بتائیں گے کیونکہ بیک پالر در ٹرو پاس ٹیک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے جی تو پہلے ہم ریسپی جو بنا رہے ہیں وہ ہے لزانیا لزانیا کی اچھا لزانیا کے لیے یہاں پر پہلے ہمیں اس کی فلنگ کے لیے ہمیں کیمہ تیار کرنا ہوگا کیمہ اس کے لیے بیف کو اچھا رہتا ہے بیسے تو چکن سے بھی بنایا جا سکتا ہے بات لزانیا جو یہ بیسک لزانیا ہوتا ہے بہت ساری ویریشنز ہیں اس میں آپ اس کو بنائیں گے تو بیف سے ہی یہ زیادہ اچھا بنے گا یہاں پر میرے پاس ہاف کے جی بیف ہے ٹیک ہے اس کو ہم چولا آن کر لیتے ہیں اور یہاں پر اب ہم کس کس چیز کا استعمال کریں گے یہ آپ کو بتاتے ہیں اچھا یہاں پر ہم لہسن کا کرش کیا ہوا لہسن میرے پاس موجود ہے یہ ڈالیں گے اس کے علاوہ ٹمیٹر پیوری یا ٹمیٹر ساوس کوئی سب ہی اگر آپ کے پاس ہے وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے نمک کو ٹی وی کالے میں چاہیے تمام چیزیں ڈال کے ہم اس کو اچھا سے پکا لیں گے تو سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنے ککنگ اور اور آئل لے لیتے ہیں اس کو اور باقی تفصیلات میں آپ کو بتاتی رہوں گے آپ کہیں جائیے گھریں اچھا جی یہاں پر ہم ایز یوزل شامل کریں گے یہاں پر فوجی سپریم کوکنگ آئل جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ہر کھانے میں استعمال کرتے ہیں فوجی بناسفتی کا اور فوجی سپریم کوکنگ آئل کا یہاں بڑھ جائیں گے دو سے تین ٹیبل سپون زیادہ نہیں آئل کا استعمال کرنا دو سے تین ٹیبل سپون بلکل کافی ہے اس میں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ کرش کیاوہ لہسن جو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اور اس میں جائے گا تقریباً وان ٹیبل سپون دو سے تین جب آپ لے لیجئے گا اس کا فلیور اس میں بہت اچھا ساتھ ہے اس کو ہلکا فرائے کریں گے دن یہ کیمہ ڈالیں گے اچھا اس میں کیمہ جو ہے آپ تو بہت موٹا نہیں لینا اور نہ ہی بہت باریک لینا ہے درمیانہ جو کیمہ ہوتا ہے یعنی ایک دفعہ مشین کھانے کلوہ وہ لیجئے گا کیونکہ بہت موٹا ہوگا تو وہ پاسٹا کے ساتھ اچھا نہیں لے گا کیونکہ پاسٹا آپ کو پتہ ہے سوفٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ پھر صحیح نہیں لے گا بہت باریک لیں گے تو آپ کو کھانے میں مزا نہیں آئے گا تو اس لیے آپ کو درمیانہ سا رکھنا ہے یہ ہے اس کے لئے کٹیوی میرے پاس یہاں پہ کالے مرچے ہیں اور یہاں پر میکسر بھی میکسر بھی اٹھائلین ہر بھی آپ اسے بھی دائیں گے تو اس کا ٹیسٹ انشاء اللہ اچھا ہی ہوگا نمک میش اس میں ہم کٹیوی لال مرچوں استعمال کریں گے تو آپ دیکھے گا اور یہ ہلک سا بس سفہ پیما ڈالتے میں چلے جاتے ہیں بلکہ بہت آسان چیز ہے مجھے پتا ہے اس کو مجھے پناہا ہے اس کے لئے کٹیوی کالے مرچے اس کے لئے کٹیوی کالے مرچے اس کے لئے کٹیوی لال مرچے اور یہ ہے ہمارے پاس چمیٹر پیوری چمیٹر سوس یا فاسٹا سوس یہ تقیباً میرے پاس چار ٹیبل شون ہے تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اتنا کیجئے گا کہ کھانے میں اچھا لگے نمک جائے گا اس میں مطابق لیکن 1 تیسپون بلکہ کافی ہوتا ہے اس کے لئے میں ڈالوں گی اس پر کٹیوی لال مرچے یہ جائے گی 1.5 تیسپون اچھا یہ آپ کے ٹیسپونی بھی ڈبین کرتا ہے کہ آپ کو کتنے مرچے اچھی لگتی ہیں لیکن یہ ذرا سا درمیانا ساس فلیور آپ نے رکھنے ہیں یہ گیا اس کے اندر میکس اٹریلین ہرپ ایزیلی مارکٹ میں مل جاتے ہیں جہاں پر سارے اٹریلین ہرپ موجود ہیں اسی شرف پہ یہ آپ کو مل جائے گا اس کو میں میکس کر کے میں کھ کرتی ہوں شکریہ شکریہ اچھا یہ آپ کو بھی دائمیانا بھی دیٹیل سوکتا ہے یہ آپ کو بھی دائمیانا جائے دیٹیل سوکتا ہے مجھے بھی دائمیانا جائے بھی درمیانا جائے تو میں سا روز جائے بہرال تو یہ یہاں پر بہت خاص اور مزادار سا لزانیا بن رہا ہے میکنن چیز جو کہ آپ بہت دیٹیل میں دیکھیں کس طرح سے خاص اور مزادار سا بنا سکتے ہیں بیک پاولر سیان کلوڈنگ کی زبردستی کلیکشن کا ایک شاندار سا آتفٹ جو کہ یہاں آپ کو نظر آرہا ہے یہ تو صرف ایک ڈریس ہے جو کہ میں نے ویکیا اس طرح کے بہت سارے اور خوبصورت ہر طرح کے کلرز ہر طرح کی ورائیٹی آن لائن ویب سائٹ پہ موجود ہے جہاں جا کے آپ ابھی وزٹ کریں گے فلاک 30% آف آپ لوگوں کو مل سکتا ہے ویب سائٹ is www.seyanclothing.pk پہ جائیے اور اویل کیجئے یہ دسکاؤنٹ اور شاندار سے افوڈیبل پرائز پہ ہر طرح کے آؤٹفٹ جو آپ لوگوں کو بل سکتے ہیں چلتے ہیں بریک پہ پہ مزید کیا ہو رہا ہے شیئر کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بات ے کی هذه بریک ہے جب میں تکے جو اور وہ لٹے ملے گئے ہو چاہیے ہے چیز میں بانا ہے چیز میں اچھوٹے ہے نسخ attendant μεھ ensuite نسخ فيے م کا شیر اور مص axes N sac کیے میں میں لے ایک ملساں کے پڑی ہر آج uma پہ لے آپ جب گ libr گ 대표 یہ کیمہ سے میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا یہ کوک ہو گیا اور اس کا چولہ میں آپ کر رہتے ہیں ٹھیکی جی یہ ہو گیا اب یہاں پر ہم نے جو پاستہ بوائل کیا ہے یہ پینے پاستہ کہلاتا ہے ٹھیکی جی تو وہ ہو یہ ہے یہ ہے بیک پولے در ٹو پاستہ ایکسپر کا پینی پاستہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکٹ اس کا بلکل فرنٹ پر رکھا ہے کیونکہ بوائل میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کی آپانے ٹائم کو سیف کرتے ہوئے میں نے اس کو تھوڑا سا بینا آ لیا پہلے سے نا یہ زیادہ ہے تھوڑا سا اس کو میں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے آپ نے ہاتھ سے سیٹ کرنا ہے میں تھوڑا اور کم کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ تقریباً پورا ایک پاکٹ ہے سہیے جی ہاتھ سے آپ نے بیل مجھے سپیچولا دیجے گا کونکہ کلر کا ہاں یہ آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے چوڑا والا دے دیجے گا اچھا دیکھیں کون سا صحیح ہے آپ کی یہ زیادہ یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہاتھ اس طرح سے دبا دیں ہاتھ سے دبا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد یہ سارا کیمہ جو ہے نا میں اس کے اوپر ڈال دیجے پینے پاس تا ہے بہترین ہوتا ہے آپ چاہے تو ایلو میکرونی اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اب یہ جائے گا پورا اس پر یہ کیمہ ٹھیک ہے تو ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو نزدیک کر لیتے ہیں اور یہ کیمہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں پورا ٹھیک ہے ابھی بنے گا اس کا بہت ہی اچھا سا سوس صحیح یہ گیس پر پورا میں نے ہاف کیجی جو کیمہ ہم نے تیار کیا تھا اس کو میں ہٹاتی ہوں اور فلات کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم مریں گے یہاں پر اس کا بہترین سا سوس اس کے لیے پین کو گرم ہونے کے لیے میں یہاں رکھ دیتی ہوں اور اس میں ڈالیں گے ہم فوجی بنا سپتی جی جناب یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پورا یہ بہت آپ کو آسان لگے گا کچھ مشکل نہیں ہوگی اس میں آپ کو بنانے میں لیکن انشاءاللہ ہم آپ ہمارے پاس کیونکہ بیک پالر موجود ہے لزانیا شیس تو وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بنانا سکھائیں گے تو میں نے کہا ایک زرہ سا نیا طریقہ ہے آپ اسے بھی بنا کے دیکھئے یعنی لزانیا شیس اگر آپ کے پاس فر ایکزامپل نہیں ہے اور بیک پالر بیک پالر ترو پاسٹ ایک سوٹ کے یہ پینی پاسٹا یا کوئی بھی شیپ آپ کے پاس ہو تو اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں کیونکہ 18 ڈیفرنٹ شیپ سے پاسٹا کے بیک پالر نے تو ہمارے لیے لائف آسان کر دی ہے یعنی جو شیپ آپ کا فیوریٹ ہے جو شیپ آپ کو پسند ہے وہ آپ لیجے ان 26 ڈیفرنٹ فلیورز میں آویلیبل ہے پاکٹ کھولے مسالہ مکس اس میں موجود ہے جو فلیور آپ کو پسند ہے جس یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کتنے مسالے کیسے جائیں گے کیسے جا کے یہ فلیور بنے گا وہ آسانی کرتی ہے بیک پالر دیکچو پاسٹا اچھا یہ جلے ہی نہیں کچھ نراز تھا چلے یہ ہو گیا اب میں ڈالوں گی اس کے اندر فوجی بنا سپتی تقریباً دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب بیل میجے سپون دیجئے کذرہ یہ گیا اس میں دو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے شامل کیا فوجی بنا سپتی ٹھیک ہے یہ چلا گیا اب دو ٹیبل سپون ہی بھر کر ہم اس کے اندر شامل کریں گے کیا ہم اس میں میدہ شامل کریں گے دو سے تین بھی آپ کر سکتے یہ گیا ایک اور یہ دو میں نے بھر کے ڈالیں آپ دیکھ سکتے تھوڑا سا ڈال دیتے چلے جی یہ ڈال دیے ہم نے دو کپ میرے پاس دودھ یہاں پر موجود ہے یہ رکھا ہوا ہے دودھ اور دو عدد ہیں یہاں پر انڈے ٹھیک ہے نا اب اس میں ہم باقی کیا ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑا سا اوریگنو اس کے اندر شامل کریں گے اور تھوڑا نمک شامل کریں گے اس کے علاوہ ہم کوئی چیز میں شامل کریں گے لیکن یہ ہو رہا ہے تو تو تھوڑا سا اس کا ایک کچھا پندور کرنے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا چامل چلا دیتے ہیں تاکہ اچھے سے یہ میکس ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ میکس ہو رہا ہے میکس 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 اتنا کہ اس کی رونس ختم ہو جائے اور ہل یہ دیکھیں جب بابلز آنے لگتے ہیں یہ دیکھے جی اب یہ بہترین سا ہو گیا اب میں اس کے اندر شامل کروں گی یہ میں میرا پاس موجود ہے دودھ دودھ ہے میرے پاس یہاں پر دو کپ ٹھیک ہے نا اس سٹیج پر آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے میکس کر لیتی ہوں اور تھوڑا سا کوک کریں گے جیسے ہی اس کے اندر عبال آئے گا میں ڈالوں گی اس کے اندر دو عدد انڈے انڈے میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں یہ رکھے میں دو عدد انڈے اچھے اس کو کسوں سے میکس کریں گے بیسے تو آپ اس کو پہلے سے بیٹ کر سکتے ہیں بیٹ کر کے استعمال کریں لیکن میں وہاں سپریشیا کا اچھا سا ہینڈ بلینڈر موجود ہے تو میں نے سوچھے کیوں ہم اس سے اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیں تو میں یہ اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیں لیکن ساتھ ہی ہم اس میں نمک شامل کریں گے زائکے کے مطابق یہ گیا اس میں نمک تقریباً ہاف ٹی سپون سے میں نے زیادہ زیادہ ڈالا ہے اس کے اندر یہ گیا نمک اس کے بعد ہم اس میں میکس ہر بھی ڈال سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اس کے اندر اوریگنو بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں ڈالوں گی اس کے اندر اوہ بہت زیادہ ساری یہ چلا گیا ہاف ٹی سپون اس کے اندر چلا گیا تھا یہ اس کو ذرا سا ہم چلا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سوس میں تھکنس آنا شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے دیکھیں پھر ہم اس کے بعد اس میں انڈے ایٹ کریں جب تک ابھی ہم یہ رہا سپریشیا کا شاندار سا میرے پاس یہ بلنڈر موجود ہے یہ بہت ہی لائف کو آسان کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے پاس سپریشیا کا یہ ہینڈ بلنڈر حسل فری ٹینشن فری کام کو آسان کرنے کے لیے میس نہیں ہوگا آسانی ہی آسانی ہے جسٹ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کا جیسے یہاں ککنگ ہو رہی ہے تو آپ یہیں پریس کو بلنڈ کر سکتے ہیں میں اس کو ذرا شفٹ کر دیتی ہوں پین کو نا پیوری آپ کو بنانی ہے فاری طور پر آپ پیوری بنا سکتے ہیں فروٹ کے لیے بچوں کے لیے جیسے کسی چیز کو سمودھ کرنا ہے تو اس کے لیے پرفیکٹ ہے سپریشیا کیونکہ سپریشیا نے جتنی خوبصورت باڈی ہے اتنا ہی بہترین کام کرتا ہے شاپ بلیڈز ہیں اس کے جو کہ فاری طور پر یہ کام کر جاتا ہے ترینکو شیٹی کم سے کند کم زیو موجودگی ریزن یہی ہے کیونکہ جی یہ بہت کی کام کرتا ہے شاپ بلیڈز ہے ہے سپریشیا جو کہ بیسد ہے کچھین کچھن اپلینس میں ورائیٹی آپ کو دے دی ہے آسانی آپ لوگوں کے لیے کر دی ہے چلے آپ چلین گی ہے میں آ جاگے ہاں تک یہ آیا گا چلے دیکھیں پہلے دسکے چلا کے دیکھی ہاں چلے میں ڈالتی یہ دو ادت انڈے ڈالیے میں ڈالیے اب اس کو آپ چلین یہ دیکھیں شاوی جی پرپیکٹ ہی آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہم بہت ہی لائف کو آسان کرتے ہیں بہت سوپر ایشا کے سائن بلینڈر کے ساتھ آسانی سے آپ نے چو ایکس بلینڈ کر دی آپ ہم بریک لیپ میں بلکل بریک لیپ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی چاہتی ہوں چولا میں بان کر دیتی ہوں اور اس کو ہم ہٹاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ سوس چک کر آتی ہوں اتنا کوئی زبدہ سا یہ ہمارا سوس جو ہے وہ تیار ہو گیا میں اس کے اوپر ڈالتی ہوں اوپر سے ہم ڈالیں گے اس کے موزریلا چیز تو یہ اب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہی کام کریں گے اب ہمارا پری ہیٹڈ ہے تو یہ میکن مینس جو آپ نے ریڈی کیا ہے لزانی آپ کے سامنے ہے سوپر ایشا کے شاندار سے ہن بلینڈر کے ساتھ ہم نے اچھے سے بلینڈ کر دیا ہے تو یہ بھی لائف آسان ہو گئے سوپر ایشا جہاں کچن الیکٹرونک اپلائیسز کی ورائیٹی ہے آپ کے لئے لائف آسان کام آسان کچن میں کم سے کم آپ نے ٹائم دینا ہے ہنڈ بلینڈر کی بات ہو رہی ہو فوڈ فیکٹری کی بات ہو رہی ہو سٹریس جوسر کی بات ہو رہی ہو ہر وہ مشینری جو ہماری ریسپیز کے لئے امپورٹنٹ ہے اور ہمیں بار بار ضرورت پرتی ہے اس لئے لانگ ٹرم آپ کا ساتھ دینے کے لئے موجود ہے سوپر ایشا جب بھی آپ کو الیکٹرونک کچن اپلائیسز کی ضرورت تو سفر ایک ہی نائم ہے بتاک کے بعد مورکہ اور یہاں پر بہت ہی مزیدار سا میکن مینس لزانیا ونرائے بریک سے پہرے ہم سپر ایشا کے ہنڈ بلینڈے کے ساتھ بلینڈ کر رہے تو اس کی وائٹ ساو سوٹ ہے ٹھائٹ یہ ہے ہا ٹھائٹ اچھے کیا 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 اچھے اس میں دیکھے میں نے بریک ٹائمیں کام یہ کیا تھا کہ مورسلیڈا چیز اس پر ڈالنا شروع کر دیا تھا جو تھوڑا تھوڑا ملٹ بھی ہونا شروع گیا ہے اس لئے کہ سوس ہمارا خاصا گرم تھا یہ میں نے پورا 1.5 کپ اس کے اوپر ڈالا ہے اب میں اس پر تھوڑا سا ڈالوں گی یہاں پر کٹیوی لال مرچیں اس سے کیا ہوتا ہے درہ سا کلر بھی ایک تو اچھا جاتا ہے اور پھر دکھنے میں بھی ذرا یہ اچھا لگتا ہے یہ تقریبا جیسے 1 ٹی سپون کے قریب اور ڈالیں گے تھوڑ میں اتنی دیر کہ اس پر ہلکا سا معمولی سا اس پر کلر آیا جائے ٹھیک ہے جی یہ میک سب میرے پاس موجود ہیں آپ ڈالیں گے اور ڈالیں گے اور ڈال سکتے ہیں بلکل اور اچھا سا ہو جائے گا بیک کرنے کے بعد ڈال دیں گے اس پر تھوڑا سا ڈال دیں گے چار جی یہ دیکھیں جی بہترین سا یہ ہو گئے اور اب آپ اس کو ذرا سا آوان میں رکھیں گے میں کھولتی ہوں آپ اس کو رکھئے آوان پری ہیٹڈ ہے جی پری ہیٹڈ ہے اور اس کو صرف 5-7 منٹ کیلئے ہمیں کرنا پڑے گا سو اتنا کا چیز ملت ہو جائے اور اس کے لئے ہم 180 ڈگری کے اوپر گر آپ اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ بہترین ہے گا آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی جو کہ بینانے چاہ رہے ہیں ہم کونسی بنانے چاہ رہے ہیں وہ ٹراجون ہاں ٹراجون چکن وoğuہوزلہ ٹراجون چکن وو�ون سوس اس کے لئے ہمیں کیا کچھ ہے آپ کو بتا دے چکن چاہی ہے ٹراجون چکن چاہی ہمیں دمسی اتہان لیا میں تھو� اچھی پاس ہوئی ہیں کہ بس اچھا یہ میرے پاس چار بریس فلیں صحیح اب اس کی ہم مارینیشن کریں گے مارینیشن میں نمک دیجئے گا بٹا نمک دانے پھر بتائیے گا ہم کولر کب لے اچھا یہ چار پیسیز ہیں اس میں میں تقریباً ایسے کرتی ہوں یوں ڈالتی ہوں یہ ایک چھٹکی دو چھٹکی دونوں طرف لگ جائے گا یہ آرام سے نا ٹھیک ہے دو سے تین چھٹکی آپ نے اس پر نمک کی ڈالنے گی ووستر شائر سوس یہ تقریباً دو ٹی بل سپون اچھی کولٹی کا لیجئے گا اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ کٹی ویک کالی مرز جو کہ ہے تقریباً ون این اہا ہف ٹی سپون یہ چلی گئی ماسٹر پیسٹ اس میں جائے گا کچھ اتا پتا ہے اس کا کہاں یہ ہے یہ تو دیکھیں بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے یہ ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً ٹوٹل کونٹیٹی اس میں ون این اہا ہف ٹی سپون ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اور ڈالیں گے اس کے اندھر ہم فوجی سپریم کوکنگ آئل جو کہ ڈالیں گے ہم اس میں تقریباً ڈالیے بتائیے گا بس 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 ٹھیک ہے یہ ڈال دیا ہم نے ڈال کے اس کو مرینیٹ کر کے آپ دو سے تین ہنٹے چھوڑیے گا لیکن چونکہ میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے میں اس کو مرینیٹ کر کے فوراً اس کے ہم اس کے کوکنگ سٹارٹ کر دیتے گرل پین نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوسرے پین پہ بھی اس کو بنا سکتے اب آپ کو ارسے بات کیجئے بلکل اوکی سانجی ہمارے ساتھ ہے ہلو جی اسلام علیکم مالیکم اسلام کیسی ہیں بھیل اپی آپ بلکل ٹھیک آپ بتائیں کیسی ہیں ٹھیک ہیں ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ سنائیں کیسی ہیں بلکل ٹھیک اور بتائیں کیا کہیں گی آپ کا شب بہت اچھا ہے میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں آپ کو لائک بھی کرتی ہوں کیا بنایا آج میں نے آج تو پھل حال ابھی کچھ نہیں بنایا میرے طبیعت نہیں ٹھیک تھی اوہو اچھا چانے خیال کریں اپنا ریسٹ کریں تو اسمینہ بھا کہتی ہے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک مزے میں اور بہت سائی دوائیں آپ کے لئے ہاں پھر بھی پیچاری تابر ٹھیک نے ہمیں کال بھی کیا تھانکیو بھی میں آپ شب بھو لائک کرتی ہوں آپ وہ شوق سے دیکھتی بھی ہوں اور تدریہ سے بھی ڈرائی بھی کرتی ہوں چلے گود ہو گیا آپ کو بات کر کے تینکیو فرمایش تھی کہ بھنڈی گوشت بنانا سکھا دیں بھنڈی گوشت بس بھنڈی آرہی ہے بھنڈی کا سیدن آرہ ہے ہم آپ کو بانانا سکھائیں گے ٹھیک ہے دانو گیا سانہ آپ کی فرمایش پہ انکریب بھنڈی گوشت ہوگا بلکر آپ کے نام کے ساتھ بناتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اسے بتائیں گے کہ سانہ کی فرمایش پہ سانہ کی فرمایش پہ اچھے جی یہ دیکھیں جی ہم اس چکن کو آپ نے کم از کم اپنے گھر دو گھنٹے کم از کم اس کو میرینیٹ کر کے اچھا سا میرینیٹ ہو جائے پھر گریل پین لیجے گریل پین اس کو گریل کر لیجے بکل بدنو ٹائم بھی ہو جائے گا کیونکہ ایک برس فلے جو موٹا تھا اس کو ہم نے سنجر سے ہاف کر کے اس کے ہم نے دو پیس کر لیے ٹوٹل اس کا جو ویٹ ہے وہ ہے ہاف کے جی ٹھیک ہے یہ لے لیا اچھا یہاں پہ بھی آپ چاہیں تو تھوڑا سا ابھی لالیے گا بیٹا تھوڑا سا اس پہ فوجی سپریم کوکنگ ویل پورٹیفائید ویٹیمن اے ڈی کولیسٹرول سوڑا سا زیادہ سوڑا سا زیادہ سوڑا سا پاک ٹھیک ہے نا ہلکا سا گریس کر لیتی تاکہ ایک دم سے وہ چپک نہ جائے سیئے یہ ہو گیا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اور کافی ساری چیزیں ایک تو اس کا سوس ہے مشروع سوس بنے گا اس کے لیے کچھ ویجٹیبلز بھی ہیں کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ ویجٹیبلز بہت اچھی لگتی ہیں جو کہ میرے پاس یہاں پہ رکھی ہوئے میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھیل ہاں آپ ذرا نظر رکھئے گا سوڑا سوس جو بنے گا اس کے لیے ہمارے پاس میدہ موجود ہے اس کے لیے چکن سٹاک ہے کریم ہے وائٹ پیپر پاورڈر ہے اور اگنو ہے ہمارے پاس اور لاس میں ہم اس میں مشروع شامل کریں گا جب یہ سوس ہلکا ساتھ تھک ہوگا تو یہ جو ہم بریسٹ فیلے ہم گریل کریں گے اس کے اوپر ہم اس کو پور کر دیں گے اس کے ساتھ جو سرونگ کی چیزیں وہ کیا ہیں اب آپ کسیٹی سے کھائیں گے روٹی سے کھائیں گے یا پھر آپ رائس کے ساتھ نہیں آپ اس کو کھائیں گے ویجیٹیبلز کے ساتھ ویجیٹیبلز ہمارے پاس کافی ساری یہاں پہ موجود ہیں جس میں گاجر ہے براکلی ہے اس کے علاوہ مٹر ہے آلو ہے اور یہ ہے زکینی it's up to you کہ آپ کتنی کتنی چاہتے ہیں میں دو پورشن میں کروں گی تو میں نے دو پورشن کے ساپسز تمام چیزیں کیوئے اب میں کیا کروں گی کہ صرف ایک پین کو گرم کروں گی اور اس کے اندار یہ ساری ویجیٹیبلز جہیں انکو میں تھوڑا سا stir fry کر لوں گی اچھا اس کے لئے ہمیں اگین چاہیے ہوگا فوجی سپریم بریک اچھا چالیں ایسی کوئی بات نہیں ہم بریک بلے لیں گے اچھا اس میں ہمیں کام کریں گے کہ ڈالیں گے فوجی سپریم کوکنگ آئل وان ٹی بر سوان ٹھیک ہے روکی یہ گیا بس ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اچھا یہاں پر چونکہ آلو ہیں مطر ہیں آلو مطر تو بوائل ہوئے میں لیکن گاجر میرے پاس بلکل کچھی ہے رو فارم میں تو اس کو میں پہلے اس کے اندار شامل کر دوں گی پاکہ اچھی سی کوک ہو جائے اور اس میں کرنچی نس بھی باقی رہے اور ساتھ ہی یہاں پر ہم یہ جو چکن ہے اس کو ہم گرل پین میں ڈال دیکھے اچھے سکو تھوڑا تو ایسے کر لیں گے تو اور بھی بہت اچھا جائے گا بلکل آپ بے لے سکتے ہیں میں اس کو بس ککر رہی ہوں جب آپ بے لیکس باپس آئیں گے تو ہماری یہ سر فرائی ہوئی کیا 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 سکتے ہیں جو اب جو رو بے لیکن باقی گاجر کچھی اس نے ٹھیک ہے اوکے ڈان تو پھر جا کے سہاں سے ہم تیار سائیں گے جو کہ مشروب سوس کے ساتھ سرپ ہو رہ گا یہ بہت خاص و مجھدار تھا بے لیکن پالے دو پاسٹا ایکسورٹ کی بارے میں بتاتے چلیں ہمیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بس پاسٹا لبر ہوتے وہ کہتے ہیں کہ وہ ریسٹران والا وہ بس ہمارے گھر کے کھانے میں سے کسی طرح سے آ جائے تو یہ اسانی کر دی ہے بیگ پالے دو پاسٹا ایکسورٹ نے اور اب خاصے جیسی مشکل اور لیندی ترین ریسپی بھی آپ کے لیے پیک میں موجود ہے پور ان وان کا یہ پیک جہاں دو کریز کے پیکٹ مسالہ چارٹ موجود ہے اور اس کے ساتھ سپگیٹیز کے ساتھ آپ سرپ کر لیجئے منٹوں میں یہ ریسپی تیار کر سکتے ہیں جو کہ ابھی حالی میں انٹڈیوز کر آئی ہے اور آپ لوگوں کے لیے آسانی کر دی ہے ایٹین ڈیفرنٹ شیپز ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹوینی سکس ڈیفرنٹ فلیورز ہیں اور اب تو مشروبات بھی کیونکہ مشروبات کا اب تو سیزن بھی آ گیا ہے تو ایسے بھی مشروبات کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی سیزن کا ویٹ نہیں کرتے کوئی بھی موسم ہو ہر موسم میں اچھے لگتے ہیں تو جامع مشرق اور آئس کریم سرب یہ ہیں ان کے بہت خاص اور مزدار سے رمضان مبارک میں آپ کی افطار آپ کی سہر کو خاص بنانے کے لیے یہ مشروبات ہیں پھر ساتھ میں ہمیں سوسز چاہیے ہوتی جو کیچپ کی بات کریں یا چلی گارلک سوس کی بات کریں یا پھر املی کی سوس کی بات کریں تو بیک پالر نے یہ بھی آسانی کر دی ہے سوسز بھی مل رہے ہیں پاسٹا بھی مل رہے ہیں مشروبات بھی دے رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کی لائف کو اسان کر رہے ہیں آپ کی ہر ریسپی آپ کی ہر کھانے کو بہت ہی ایزی اور مزیدار کر دیں گے جو کہ بیک پالر the true پاسٹا ایکسپوئٹ کے ساتھ ہوگا آگے ہمارے ریسپیز میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی شیئر کریں گے آپ لوگ کے ساتھ لیکن اس چھوڑے سے بریک کے بعد چالکون چکن وید مشروبات ساتھ من رہا ہے بریک سے پہلے پاسٹا سپریم کوکنگ آئل میں جس گرل کر لیے کہ آہ چکن کیا بہت دس لگ رہے ہیں زبہ دس یہ ہو چکا ہے ہماری یہ ویجٹیبلز ساری بہت اچھی سٹا فرائے ہو چکی ہے لیکن جب بھی سدھیوں کو گریں گے تو آپ نے کو boil نہیں کرنا ان کو یعنی آلو تو آپ کو boil کرنا پڑے گا مٹرا لیکن جسے کہ یہ زکینی ہے اس کے علاوہ ہم نے آلو شامل کیے ہیں گاجر ہے یہ بہت اچھا سا اس میں ایک کرنچ اور آپ کو دیکھیں کہ ویجٹیبلز کے کلر دی کتنے کوئی ما شا اللہ سے شاندار سے ہوگئے ہیں اس کو میں ہٹاتی ہوں اور اب آجاتے ہیں اس کے سوس کی طرح ٹھیک ہے جی سوس بنا لیں آپ کی جازت ہو تو اوہو کبھی کبھی لینا ایسے سے بول لے کی میں کہاں میری جازت بہت اپنی جازت کے بغیرے ہم بریکن کے لئے پاتے ہم رکھے جاتے ہوئی شا اللہ جی اچھا یہ مطر رہ گئے یہ بھی میسے کے اندر شامل کر دیتی یہ دیکھیں یہ اور یہ کس ہے مطر اچھا اینڈ میں آپ اس میں تھوڑا سا نمک کالے میں جو ہے سپنکل کر دی جیگا تو بہترین کلر فل سی ویجٹیبل بہت ہی شاندار سی آپ کی تیار جائیں آجاتے ہیں اس کے سوس پہ سوس کے لئے ہمیں کیا کچھ چاہیے ہمیں سوس کے لئے ہم آرے پاس یہ کرش کیا آوار لہسل ٹھیک ہے اچھا میل امجھے تھوڑا سا پھر اگین چاہیے ہوگا باناسپتی 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 بہت امپورٹنٹ ہے سہت کے لئے امپورٹنٹ ہے اسی لئے بھرپور وائٹمنٹ اے ایل ڈی سے ہے استعمال کیجئے کھانوں میں لزز زائقہ اور خوشبو اور سہت بڑھانے کے لئے فوجی سپرنگ کوکنگ آئل اور باناسپتی باناسپتی یہ دیکھیں ہلکا سس کو فرائے کریں گے اچھا ٹیرگرن لیس جو ہیں اب یہ گیا اس میں تقریبا ون این اہا ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈال دیا میدہ اس کو مکس کریں گے مکس 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 اور جائے گا اس میں یہ چکن سٹاک چولا میں بان کر دیتی ہوں اور ڈالیں گے اس میں یہ چکن سٹاک چکن سٹاک ہے تقریبا ہمارے پاس بان این اہا ہاف کپ اس اپ تو یوں کہ آپ کتنا سوس بنانا چاہتے ہیں پاس کریم موجود ہے دو ٹیبل سپون کے قریب کریم ڈالیں گے اس میں وائٹ پیپر ڈالیں گے اور یہ مشروم ڈالیں گے یہ گیا مشروم سوری پہلے ڈالیں گے ہم وائٹ پیپر یہ در گئی اس کے اندر ہاف اٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ کریم تھوڑی سی میں ڈالیں تھوڑی سی میں گارنشنگ میں یوز کروں یہ چلے گے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوس گاڑھا نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کا فلیم آن میں کیا ہے چالے جی اب ہم اس کو آن کر دیتے ہیں بس آن کریں گے تاکہ اس میں تھکنس آجا تھکنس آجا ٹھیک ہے آپ چاہے تو وسک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چولہ بند کرنے کے خاص یہ تک ہے کہ اگرام سے اس میں لمس نہ پڑھنا شروع ہو جائیں کیونکہ فوری تو ہم ڈالتے ہیں تو کیوں تا کبھی کبھی لمس پڑھ جاتے ہیں ڈالیں نمک تھوڑا سس میں نمک آپ اپنے ٹیسپون لیکن اس میں بس ایسا جیسے ہاف ٹیسپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے یہ گیا اس میں نمک ہاف ٹیسپون ہمارا لزانیا سر ہم نے بریک ٹائم میں نکال یہ گیا ہاف ٹیسپون نمک اس کے اندر یہ مشروما اس کے اندر ڈال دیتے اب آپ جتنے مشروما پسند کر دیں یہ تقریبا چار پانچ بڑے سائز کے مشروما جن کو ہم نے کٹ کر لیا ایک پینچ ڈالیں اور اگنو کی ٹیگے ٹیگے ڈال کک ٹھک کریں گے اور اوپر اپر آپ بات ڈییے اب میں یہ بتاو کے چاہلے ب Kommentare چلیں بریک لیشے دوسر بہت ٹیگي سینٹیں کٹی چاہلے ٹا چاہلی چلھے چھے اب اس سورویں بات سورویں چلھے ٹیسپ� چلھے کولر نے بھی پوچھا کولر نے ہماری فیس بک پر کسی نے پوچھا کہ آکفٹ کے بارے میں بتاتے چلیں تو وہ آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے بتاتے ہیں کہ آج میں نے آکفٹ بے کیا ہے وہ ہے سیان کا یہ بہت خوبصورت سا زبردست سا آپ دیکھ سکتے ہیں سیان کے یہ بہت ہی اچھا سا جہاں فیبرک بہت اچھا ہے اچھی قولیٹی کا امرویڈ ہے میرر ورگ بھی ہوا ہے کالر خوبصورت ہے دوبتہ اس کا بہت اچھا ہے سیلف پرنٹ کا بہت لے کے مزا آتا ہے جب آپ آرام سے گرمیوں میں اچھے اچھے کالرز بے کریں اور اچھا فیبرک ہونا ضروری ہے تو سیان نے آپ لوگوں کے لائف آسان کر دی جہاں ورائیٹی آف کالرز ورائیٹی آف ڈیزائنز آپ لوگوں کو دے دیے ہیں اور ان کی ویب سائٹ پر جا کر ابھی آن لائن ویزٹ کر سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں اور آرڈر کر سکتے ہیں جہاں ہے فلاٹ 30% کا آف اور ویب سائٹ ہے سیان آن لائن ڈاٹ پی کے سکرین پہ بھی آ رہیے دیکھیں جائیے اور 30% کا آف حاصل کر سکتے ہیں دسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں ہر پروڈکٹ پر جہاں جہاں جو جو آوٹفٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی افورٹیبل پرائز پہ تو یہ تو آپ کے ہمارے ہم سب کے لئے بہت ہی زفدہ سے اب گرمیاں ہو نیا پرینٹ نیو اور آرول نیا ڈیزائن نئے کالرز اور خوبصورت بہت سارے آوٹفٹ اور وہ بھی آف کے ساتھ جو کہ ہے 30% آف کے ساتھ جو کہ آپ کو دیا ہے ایسے وضعت سیان جائیے وزٹ کیجئے اور انجوائی کیجئے زبردار سی یہ نیو کلیکشن اب ہی ہم نے جانا ہے بریک کی طرف پر بریک سے پہلے ہوگا ریکاپ تو ریکاپ میں دونوں ریسپیس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے پھر ایک چھوٹا سا بریک ہوگا پھر جوائن کرتے ہیں میڈا پھر ایک چھوٹا سایپیس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے ایک یہ ریکی ہے جب ہم نے کہا ہے کوئی یہاں پھر سیبل پر باپ دیکھ سکتے ہیں خاص مزی کی آج کی ریسپیس اچھا ہم نے مشروہ ساوس ہو بنایا تھا وہ میں نے پور کار دیا آپ اس کو اچھا بھی سف کر سیتے ہیں کہ جب بھی آپ کے باست کام ڈالا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس میں سے چکن بھی نندہ سے نظر رہا ہے جو کلر فور جبہاں سی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کے باس گاجر ہے یا زکینی ہے یا پھر آپ بروکلی سمال کر رہے ہیں جب بھی اس کے ساتھ سٹر فریر ویڈیٹیبل میں ہائی فلیم کے اوپر کیجئے اور لاسٹ میں آپ تھوڑا سسوے نمک ڈال دیں ہلکا سا نمک کے کالیمنٹ یا کچھ بھی نہ ڈالیں تو ووسٹر شائر سوس ڈال دیں اس سے بھی ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے لیکن فلیم آپ نے ہائے رکھنا ہے تاکہ آپ کی ویجٹیبلز جو ہے وہ خراب نہ ہوں برنا تو ہم نے جو سوس مشروم سوس بنائے تھا وہ بہتین سا تھک ہو گیا تو میں نے اوپر سے ڈال دیا اور تھوڑی سی کریم سے اس کو گارنش کر کے ٹیرگن تھوڑا سا سپرنکل کر دیا ایک ایک چھٹکی تاکہ اور اچھا سا فلیور ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میک ان منس لزانیا جو تھا میرا خیال ہے بہت سارے سے لوگ جن کے پاس کبھی لزانیا شیٹس نہیں ہیں تو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں کہ لزانیا کیسے بنائے آپ ایسے بنائیے گا آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا آسان بھی لگے گا لیکن لزانیا شیٹس جو ہیں جو کہ بیک پالر در ٹو پاس ایکسپرٹس کی ہمارے پاس موجود ہیں اس سے بھی انشاءاللہ ہم کوئی بھی لزانیا آپ کو بانانا سے کھا دیں گے لزانیا ہے بہت ساری اس کی ویرائیٹی ہے میں انشاءاللہ بانانا سے کھاؤں گی ہاں اتصارے کھاؤ سے بھی بانانا بتائے گا ہاں بھی تو پاکستان میں نیری لانچ کیا ہے بیک پالر نے ہاں بہت ساری چیزوں کے اندار موجود ہیں تھوڑی بہت چیزوں میں کس طرح سے مسالے ڈال کے بنائیں گے یہ آپ دیکھیں گے اوکے تو کس طرح سے ایزی بہت ہی کام ٹائم میں بنا سکتے ہیں وہ ہم جانیں گے انشاءاللہ آگے باری اپیسوڈز میں جانتے ہیں کل بھی ہوگی خاص مزے کی ریسپیز آج کی تو ریسپیز آپ نے دیکھ لیے کتنی کالورفل کتنی مزیتاں بڑی زبردست آرومہ ان کا آرہا ہے جو کہ آپ دیکھ کر آپ آپ آئیڈیا کر رہے ہوں گے کہ واقعی خاص و مزے کی لگ رہی ہیں جب ٹرائے کریں گے تو ڈیفنیٹلی آئیڈیا اور جگہ واقعی مزیدار ہیں کل ہب ہے جو خاص ریسپیز وہ کل کے شو پر آپ پاس ہیں انشاءاللہ کل کے شو پر بتائیں گے اور جانیں گے تو دیجے انجازت کل ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی